پولی ووڈ کے مشہور رائٹر اور پرڈیوسر سلیم خان نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں ان سب افوانوں کو قطعی طور پر ریجیکٹ کر دیا جو سلمان خان اور پولیٹیکل فگر بابا صدیقی کے قتل کو جوڑ رہی ہیں بابا صدیقی کو بارہ اکتوبر کو ممبئی میں قتل کر دیا گیا تھا اور لورنس بشنوئی گینگ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی سوشل میڈیا پر گینگ کے ایک میمبر نے کھلے عام دھمکی دی تھی کہ سلمان بھائی کی مدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور جب سلیم خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بابا صدیقی کی موت کا سلمان سے کوئی تعلق ہے اور کیا بشنوئی گینگ نے سلمان کا ساتھ دینے پر بابا صدیقی کو نشانہ بنایا سلیم خان نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کا میرے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ تمام افواہیں صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہیں بابا صدیقی کا قتل سلمان کی وجہ سے نہیں ہوا سلیم خان نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو سلام نہیں کیا یا ان کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا تو آپ ان کا قتل کر دیں سلیم خان نے بہت تحقیقات سے جواب دیا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی بھی کسی وقت چل بستا ہے مگر یہ کہنا کہ بابا صدیقی کو سلمان کی وجہ سے مار دیا گیا یہ بات بلکل غلط اور بے بنیاد ہے یہ بات بھی ضروری ہے کہ سلیم خان نے اسی انٹرویو میں کچھ اہم نکتات اٹھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جو دھمکیں سلمان کو مل رہی ہیں وہ صرف پیسے وصول کرنے کا طریقہ ہے بشنوئی گینگ کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ سیلیبریٹیز کو دھمکیں دے کر ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں سلیم خان نے آگے یہ بھی واضح کیا سلمان نے کبھی جانواروں کو مارنے کا شوق نہیں رکھا وہ تو ہمیشہ جانواروں سے محبت کرتا ہے اور اس پر لگائے گئے الزام بھی سب فرضی ہیں سلیم خان کا یہ انٹرویو نہ صرف ان افواہوں کا جواب تھا جو سلمان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان کو ملنے والی دھمکیاں اصل میں بلیک میلنگ کا ایک حصہ ہے اس اپڈیٹ کو لے کر آپ سب لوگوں کا کیا اپینین ہے کومنٹ میں بتائیں اور اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کا لائک کر جانے کو لازمی سسکرائب کرنے ایسی اور اپڈیٹس کے لئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ